ہائی ایوریون ویلکم بیک ٹو می چینل امید کرتی ہوں روز کی طرح آپ سبھی اچھی ہوں گے تو فرینڈس آج آپ کے لیے بہتی یوسوٹ ٹپس لے کرائی ہوں جو پین کے ڈھکن ہوتے ہیں پین ہمارے جو خراب ہو جاتے ہیں ان کے ڈھکن کو ہم فینگ دیتے ہیں پین کو فینگ دیتے ہیں لیکن جو یہ ڈھکن ہوتے ہیں ہمارے گھر پر کافی کام آنے والے ہیں ان ڈھکنوں کو بھول کر بھی ان مت فینگ کیے اس ویڈیو میں بتاؤں گی کہ پین کے ڈھکن کے آپ کس طرح سے یوس کر سکتے ہیں تو دیر نہ کرتے ہوئے کرتے ہیں اوڑی کو شٹارٹ پہلا جو میرا ٹپ ہے کہ جو اس طرح کے جو ہوتے ہیں برش برش کا ہم یوس کرتے ہیں چھوٹے بچے یوس کرتے ہیں چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں انہیں اچھی طرح سے ووش نہیں کر پاتے ہیں تو اس کے اندر کوڑ گیٹ وغیرہ اندر جم جاتی ہے یا پھر برش کو کیا کرنا ہے آپ کو مہینے میں ایک بار clean ضرور کرنا ہے بس تھوڑا گنگونا پانی لینا ہے اس کے اندر ہمیں ڈال دینا ہے نمک نمک کو اچھی طرح سے مکس کر دینا ہے اور جو ہم ہمارے گھر پر جتے بھی برش ہیں انہیں ہمیں اس کے اندر 10 سے 15 منٹ تک بھی رہنے دینا ہے اس سے کیا ہو کہ جس کے اندر کیا ہوتے چھوٹے بچے ہوتے ہیں برش تو ویسے ووش کر کے رکھتے ہیں لیں کبھی کبھی کیا ہوتے ہیں اس کے جو برش ہے اس کے اندر کوڑ گر جمع ہو جاتی ہے چھوٹے بچوں سے اچھی طرح سے clean نہیں ہو پاتی ہے یہاں پھر کبھی کیا ہوتے بڑھو گے بھی برش ہوتے ہیں ان میں جرم سوگارہ آ جاتے ہیں تو اس لئے مہینے میں ایک بار آپ کو اس طرح سے برش کو clean کر لینا ہے اور تین مہینے کے بعد آپ کو new brush change کر لینا ہے پرانے برش کو آپ کو تین مہینے بعد فینگ دینا ہے اور new brush لے کر آ جانا ہے تو ہر مہینے آپ کو اس طرح سے برش کو clean کر لینا ہے 10 سے 15 منٹ ہو گئے تھے اسی اب پانی سے نکال کر اچھی طرح سے wash کر کے اور use میں لے سکتے ہیں گھر پر جتے بھی چھوٹے بچے کے برش ہو یا بڑھو گے برش ہو آپ اس طرح سے مہینے میں ایک بار clean کر لیں i hope آپ کو میرا یہ ٹپ پسند آیا ہوگا تو next کورا چھو ٹپ ہے کہ اس دوائی کی جو شیشی ہوتی ہے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ہم باہر لے کر جاتے ہیں چھوٹے بچوں کے ساتھ تو ویسے بھی دوائیاں ہوا رہا جاتے ہیں کبھی کبھی باہر جاتے ہیں تو دوائیاں بیک کے اندر رکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے بیک کے اندر یہ گرنے کا بھی ڈر رہتا ہے تو اس کے لئے آپ کو لے لینا ہے ایک ربڑ ربڑ کو اس طرح کے ڈککن کھول کر جو دوائی کا ڈککن ہے اس کے کھول کر اس کے اوپر ربڑ کو آپ اس طرح سے fix کر دیں گے اور ڈککن اس طرح سے بند کر دیں گے تو دوائی ہے بیک کے اندر بلکل بھی نہیں گرے گی اور جتنی بھی آپ اس طرح سے بیک کے اندر میڈشن وغیرہ لے کر جا سکتے ہیں تو بیک بھی خراب ہونے کا ڈر نہیں رہتا ہے صرف ایک ہی ربڑ آپ کو لگانا ہے اور ڈککن کو کس کر بند کر دینا ہے فرینڈس آئی ہوپ آپ کو میرا یہ اولا ٹپ بھی کافی پسند آیا ہوگا دیکھ لیتے ہیں اگلا ٹپس کیا ہے اگلا جو ٹپس ہے جو ہم اس طرح کی جو بوتل ہوتی ہے اوائل کی ہم یوس میں لیتے ہیں کیچن میں زیادہ اس طرح سے ہم ڈالتے ہیں کڑائی وغیرہ میں اوائل تو سارا اس طرح سے گندی ہو جاتی ہے بار بار بوتل تو مارکیٹ میں جو آتی ہے بوتل جو اوائل کی کافی کوسلی ہوتی ہے گھر پر ہی آپ ایجی طریقے سے ایک پین کے ڈھکن سے اوائل کی بوتل ہے بنا سکتے ہیں تو کرنا کیا ہے آپ کو لے لینا ہے ایک پین کا ڈھکن پین کا ڈھکن جو ہے اسی ہمیں اوپر سے تھوڑا سا ہول کر لینا ہے تو یہ پلاسٹک کا ہوتا ہے اور اس شیش جو ہے اوائل کی اس کے اوپر ہمیں ہول کر دینا ہے یہ بھی پلاسٹک کا ہی ہوتا ہے تو پین کا جو ڈھکن تھا جو اس کے سائٹ میں اس طرح کا یہ لگا ہوتا ہے یہ میں نے نکال دیا ہے اور اوپر کی سائٹ میں نے ایک ہول کر دیا ہے اب کیا کرنا ہے ہمیں اس طرح سے اس ڈھکن کو بھی میں نے اس طرح سے ہول کر دیا ہے جیادہ ہول نہیں کرنا ہے جو اویل کی بوتل کا ڈککن ہے اسے ہمیں زیادہ ہول نہیں کرنا ہے صرف یہ پین کا ڈککن ہے اس میں فکس ہو جائے ہمیں اتنا ہی اس میں ہول کرنا ہے تو ہلکا سا میں نے اس کو گرم کر کے نائف سے گرم کر کے اور ہول کر دیا تھا وہ پین کا ڈککن جو ہے اس میں اچھی طرح سے فکس ہو گیا ہے اب کیا کرنا ہے اسے ہم اچھی طرح سے بند کر دیں گے تو فرینڈز مارکر میں اس طرح کی جو اویل کی بوتل ملتی ہے کافی مہنگی ملتی ہے تو پین کے ایک ڈککن سے ہی آپ کچھنگ کے لیے اس طرح سے اوئل کی بوتل بنا سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ بالکل بھی آپ کا جو اوئل ہے اگر آپ کڑائی وغیرہ میں بھی ڈالیں گے اگر دم سے زیادہ بھی گرے گا اوئل کی بوتل ہے بالکل بھی گندی نہیں ہوگی تو فرینڈ دیکھئے ایک پین کے ڈککن کے کمال سے ہی آپ اس طرح سے اوئل کی بوتل بنا سکتے ہیں اور یہ جو کڑائی ہے اس میں اگر آپ جتنا بھی سبجی بنانے کے لیے اوئل ڈالیں گے تو اتنا ہی آپ اس طرح سے ڈال پائیں گے اور اوئل کی بوتل ہے بالکل بھی ایک بوند بھی اس اوئل کی بوتل میں نہیں گیا ہے اوئل کی بوتل ایک دم سے کلین ہے تو ہمیں لے لینا ہے ایک وائپر اور وائپر کے اوپر ہمیں ایک اگر آپ کے پاس کوئی ٹاول ہو تو ٹاول لگا دیں یا ہی کوئی کپڑا ہو تو کپڑا لگا دیں ویسے میں نے کپڑا لگا دیا ہے اگر ٹاول ہو تو ٹاول زیادہ بیسٹ رہے گا تو اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے ہمارے پاس کافی سارے اگر پین کے ڈھکن اس طرح سے پڑے رہتے ہیں تو دو پین کے ڈھکن ہی سائی لگانے ہیں اور دو پین کے ڈھکن ہمیں دوسری سائی لگانے ہیں تو فرین یہ بہت ہی جی طرح ایسے وائپر میں پین کے ڈھکن جو ہے آرام سے لگ جاتے ہیں اور کافی اچھا آپ کا یہ اورگنائزر بن کر تیار ہو جائے گا جو وائپر ہے اس کے اندر ہمیں اس طرح سے کپڑا یا پھر کوئی بھی ٹاول وغیرہ ہو وہ لگا دینا ہے تو فرینڈز یہ دیکھیں پین کا ڈھکن ہمیں اس طرح سے کپڑے اور وائپر کے بیچ میں اس طرح سے لگا دینا ہے تو میں نے ایک اس طرح سے لگا دیا ہے اور ایک سائیڈ میں لگا دیا ہے اب آپ کے پاس پین کے ڈھکن ہو تو اس سائیڈ اور بھی لگا سکتے ہیں کیونکہ کپڑا ہے جو اس کے اندر ہم نے لگایا ہے بلکل بھی نہیں ہلے گا تو میں نے ایک سائیڈ لگا دیئے ہیں اور تین دوسری سائیڈ لگا دیئے ہیں تو ٹاول بھی اگر آپ لگائیں گے تو اس طرح سے آرام سے پین کے ڈھکن ہے لگ جائیں گے تو فرینڈز ہمارے گھر میں کیا ہوتا ہے کبھی کبھی پوچا لگانے کے لیے دکت ہوتی ہے کیونکہ کئی لوگ ہوتے ہیں بیٹھ کے نہیں لگا سکتے ہیں تو اس طرح سے پوچا بھی لگا سکتے ہیں تو ہلکا سا میں نے اس میں پانی ڈال دیا ہے لیکن میں اسے کر رہی ہوں پنکھے جو ہوتے ہیں ہمارے فین جو ہوتے ہیں جہاں ہمارا ہاتھ نہیں جاتا ہے جن کے گھروں میں سٹول وغیرہ بھی نہیں ہوتی ہے کافی دکت ہوتی ہے تو اگر آپ اس طرح سے پنکھوں کو کلین کریں گے جو دھول مٹی وغیرہ گرمی کے دنوں میں تو پنکھیں تو چالو ہی رہتے ہیں اور ان کے اندر کیا ہوتا ہے اس طرح سے دھول مٹی وغیرہ ہو جاتی ہے تو یہ ٹول بنا کر آپ اس طرح سے پنکھوں کو کلین کریں گے تو بہت ہی ساف ایجی طریقے سے پنکھیں ساف ہو جائیں گے اور اس ٹول وغیرہ کے بلکل بھی جرورت نہیں ہوتی کیونکہ سب کے گھر میں اس ٹول وغیرہ ہے ایویلیبل نہیں رہتی ہے پنکھیں جو چھت کے سیٹ پنکھیں لگتے ہیں اچھائی پر اس طرح سے نہیں ہو پاتے ہیں ساف تو یہ کتنا گندہ ہو گیا ہے پنکھیں میں نے اچھی طرح سے کلین کر لیے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں پنکھا اقدم سے کلین ہو گیا ہے اس طرح سے آپ ان ڈکنوں کا یوز کر سکتے ہیں تو جو کپڑے ہوتے ہیں ان میں ہم کلوتھ پین لگاتے ہیں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کلوتھ پین کم بڑھ جاتے ہیں ہوا کے کارند کپڑے نیچے گر جاتے ہیں لیکن جو پن کے ڈکن ہوتے ہیں اس کو بھی آپ لوتھ پین کی جگہ use کر سکتے ہیں اس طرح سے کپڑوں میں آپ پین کے ڈکن لگا دیں گے تو کپڑے بلکل بھی نہیں اڑیں گے ہوا میں اور نیچے بھی نہیں گریں گے تو جتے بھی آپ کے گھر پہ پین کے ڈکن ہے کپڑوں میں آپ اس طرح سے use میں لے سکتے ہیں تو نیکٹ جو میرا ٹیپ ہے ہمیں لے لینا ہے اس طرح سے کافی سارے پین کے ڈھککن اور ان ڈھکنوں کے پیچھے ہمیں لگا دینی ہے ڈبل سیڈ کی ٹیپ تو ڈبل سیڈ کی ٹیپ ہمیں تھوڑی تھوڑی ہی اس طرح سے سبھی ڈھکنوں کے پیچھے لگا دینی ہے تو فرینڈز یہ چھوٹی سی چیز ہوتی ہے جو ہم بیکار سمجھ کر فینگ دیتے ہیں آپ کے گھر پر کافی کام آنے والی ہے تو سبھی پین کے پیچھے آپ کو تھوڑی تھوڑی سی اس طرح سے ڈبل سیڈ کی ٹیپ ہے وہ لگا دینی ہے کیونکہ ڈبل سیڈ کی ٹیپ سے کیا ہوگا ایک سیڈ تو پین میں چپک جائے گی اور دوسری سیڈ ہم اسے کہیں بھی چپکا کر اورگنائز کر سکتے ہیں تو میں نے اسے لگا دیا ہے جو ہمارا جو ہوتا ہے گیٹ اس کے پیچھے تو گیٹ کے پیچھے جو سیڈ ہوتا ہے بلکل اس میں کچھ نہیں ہوتا ہے ویسے دکھائے بھی نہیں اگر سبھی ڈھکنوں کو آپ اس طرح سے لگا دیں گے تو اس کے اندر آپ کافی ساری چیزیں اورگنائز کر کے رکھ سکتے ہیں تو میں نے اس طرح سے ڈبل سیڈ کی ٹیپ ہے ٹیپ میں اس طرح سے چپکا دیا ہے تو آپ جو ڈبل سیڈ کی ٹیپ کافی مجبوط ہوتی ہے اس نہیں اترتی ہے اس میں آپ ایرنگ وغیرہ انگوٹھی چین وغیرہ سبھی چیزیں ہیں آپ رکھ سکتے ہیں اور کیچین جو ہوتی ہے چاپی وغیرہ ہے کبھی کبھی ملتی نہیں ہے تو چاپیاں وغیرہ بھی ہیں آپ اس میں لگا سکتے ہیں تو فرینڈ دیکھئے ایک پین کے ڈککن سے ہی آپ کافی چیزیں اس میں لگا سکتے ہیں میں نے اس میں چاپیاں وغیرہ بھی لگا دی ہے تو ہمارے کیا کہ ہوتا ہے گھر پہ کبھی کبھی پین جو ہوتا ہے ہمیں چاہیے ہوتا ہے ملتا ہی نہیں ہے تو پین بھی ہے آپ اس میں لگا کر اور اورگنائز کر سکتے ہیں تو فرینڈ دیکھئے پین کے ڈککن سے ہی کتنی سارے آپ کے کام ہو سکتے ہیں سب ہی جگہ میں نے اس طرح سے چین وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں ایرنگز وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں چابی وغیرہ جو ہتی ہوتی ہے گھوم ہو جاتی ہے کبھی ملتی نہیں وہ بھی لگا سکتے ہیں تو فرینڈ یہ تھے میرے کچھ ایسے ٹپس جو آپ کو پسند آئے ہوں گے تو میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں میں ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹپ کے ساتھ اب تک کے لئے بائے اور شکریہ ووچنگ